اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلحے کی دوڑ میں پاگل بھارتی حکومت اپنے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام خوراک نہ ملنے پر درجنوں بھارتی قرنٹینہ مراکس سے فرار بھارت میں کرونا کی وبا کی تیزی کے ساتھ پھیلنے کے ساتھ ساتھ متاثرہ افراد کو خوراک اور دیگر بنیادی سہولیات کی قلت کا بھی سامنا ہے جس کے نتیجے میں کرنٹینہ مراکس میں رکھے گئے کرونا کے مشتبہ مریض وہاں سے بھاگنے لگے ہیں اطلاعات کے مطابق بھارتی ریاست بیہار کے زلانویڈا میں پوراک کی قلت کا شکار لگ بھگ ستر افراد کرنٹینہ مرکس سے فرار ہو گئے ہیں یہ مفرور ان ہزاروں مزدوروں میں شامل ہیں جو پچیس مارچ کو کرونا وائرنس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک گیر لوگ ڈاؤن کے بعد بھارت کے شہروں سے نکل گئے تھے شہر چھوڑنے کے بعد یہ مزدور اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے کہ پولیس نے انہیں پکڑ کر آئیسولیشن منتقل کر دیا تھا بھارتی میڈیا پر مرکس سے فرار ہونے والوں کی تصاویر نشر کی ریاست کے دارلو حکومت پٹنا سے نوے کلومیٹر دور زلانویڈا میں واقع سرڈالا کامپلکس کے ادرش بورڈنگ سکول میں ایک سو پچاس سے زیادہ تارکین وطن کو کرنٹینہ کیا گیا ہے اسی تناظر میں زلعی جج یشپال مینا نے بتایا کہ سبتر تارکین وطن کرنٹینہ سے فرار ہو گئے ان میں کرونا کے مسدے کا مریض بھی شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ فرار ہونے والے کم از کم پندرہ افراد مل گئے جبکہ دیگر کی تلاش شاری ہے